ڈلی سرکار نے ڈلی کے اندر کسانوں کو پرالی جلانے کی جگہ پوسا انسٹیٹیوٹی دوارہ تیار کیے گئے کہ اپسول سے بنے گھول کا اپنے کھیت میں چھڑکاو کرنے کا بکلپ دیا مکہ بنتری اروند کے جبال نے کہا کہ ڈلی سرکار پوسا انسٹیٹیوٹ دوارہ بنایا گیا کہ اپسول سے گھول بنوا کر پرالی کو خد میں بدلنے کے لیے کسانوں کے حیتوں میں خود چھڑکاو کرے گی ڈلی سرکار ڈلی کے ایک ایک کسان کے پاس جائے گی ان سے کھیت میں گھول کے چھڑکنی کے انمتی مانگے گی جو کسان تیار ہوں گے ان کے کھیت میں نیشور کو چھڑکاو کیا جائے گا سی امراند کے جبال نے یہ بھی کہا کہ ڈلی سرکار پانچ اکٹوبر کو پوسا انسٹیٹیوٹ کی نگرانی میں کیاپسول سے گھول تیار کرائے گی اس گھول کو تیار کرنے میں قریب بیس لاکھ روپے کی لاغت آئے گی انہوں نے کہا کہ کورونا کے سمیے میں پرالی جلنے سے ہونے والا پردوشن کسانوں اور شہر کے لوگوں اور گرامیڑوں سمیت سبھی کے لیے جان لبا ثابت ہو سکتا ہے اسی لیے میں نے کے اندر سرکار سے بھی پتر لکھا راغرے کیا ہے کہ وہ اندراج سرکاروں کو بھی جتنا ہو سکے اسی سال سے اس کو لاغو کرنے کی اپیل کرے مکہ منتری اروند کے جوال نے آئیوجت ایک پریس وارتہ میں کہا کہ کل سے اکٹوبر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس میں سب جانتے ہیں کہ زوران ہر سال پرالی کے جلنے سے اٹھنے والے دھوئیں کی وجہ سے پورا اتر پردیش اتر بھارت پریشان ہوتا ہے دلی میں شہروں میں تو شہر دھوئا آتا ہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ دھوئا تو ان کسانوں کو بھگتنا پڑتا ہے جو اپنی فصل جلانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں جس گاؤں کے اندر کسان اپنی فصلیں جلانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اور اس وقت کورونا کا سمیہ ہے کورونا کے سمیہ میں پردیشان کسانوں کے لیے شہر کے لوگوں کے لیے اور گاؤں کے لوگوں کے لیے اور سب ہی کے لیے جاننے با ثابت ہو سکتا ہے سب ہی زمدار سرکاروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے کسانوں کو ایک بے کلپک بے بستہ دیں تاکہ کسانوں کو فصل جلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے سی مربند کے جبال نے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ سال پوسا ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہماری دیش کا سب سے بڑا کھیتی میں ریسرچ کرنے والا انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے ہمیں اس کا سمدھان دیا ہے انہوں نے اس کا بہت سستا سمدھان دیا ایک کیپسول بنایا ایک ہیکٹیر کھیت میں اگر ان کے چار کیپسول گھڑ اور بیسن کے گھول میں بلاکت چھڑک دیا جائے تو کھیت میں پرالی کا جو ڈھنڈل ہوتا ہے وہ کافی مضبوط ہوگا